ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں میاں والی کا جہاں ای بی سی نیوز کے نمائندہ توقیر خان کنڈی خیل کی رپورٹ کے مطابق صبح اسمبلی پنجاب پی پی ستاسی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے زلہ میاں والی سے سینئر رہنمہ انام اللہ خان کا جلسے میں خطاب کرتے ہوئے مسرور انور خان پننو خیل کو میاں والی میں نون لیگ کا بہت بڑا کامیاب جلسہ کروانے پر خراج تحسین پیش کیا آئیے آپ کو سناتے ہیں جس جگہ پہ جس طریقے سے میاں والی کی حالات بن رہے ہیں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں سلا پارٹی کے ووٹ ہے خمبہ کھلا کریں گے تو وہ بھی جیت جائے گا مظالمہ نوکھ ہم نے پہلے نہیں کھلا کیتے آنے انہوں نے کے بڑھے خمبوں سے تقدیریں علاقوں کی نہیں بدلتی صحیح ضرورت والے نمائن دو سے علاقوں کی تقدیریں بدلتی ہیں جب آپ کے حقوق کے لڑنے والے ہوگے تو آپ کو پورے حقوق ملیں گے خمبے کو کھلا کریں گے تو خمبے کے ذات کا قریب آلی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں اپنے سر کھاڑے میں اور حمیر حیات میاں والی میں جب شیاست شروع ہوئی تھی پاکستان بننے کے بعد تو دو خاندان تھے ایک گروپی کا خاندان تھا ایک ہمارا خاندان تھا مولانا عبدالطار کا نیازی تھا یہ سیاست کی افتدا تھی کی حوالی میں سبتر سال ہمارے خاندان اور لوگری خاندان کی سیاستی بخار سکتے رہی سبتر سال سبتر سال بعد مہارا جاتب میں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کب تک علیدہ رہیں گے آئیں بیٹھیں متحد ہو کر میاں والی کے مستقبل کے بارے میں سوچا جائے جو میاں والی کی حقوق پچھلے سب ساٹھ ستر سال سے تباہ ہو رہے مارے جا رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں ان حقوق کی تلاش کی ہے ان کو دھوڑا جائے ان کو کچھینا جائے ان کو میاں والی میں ضائع جائے ہم اکٹھے چلے ہیں نہیں تو یہ اینا دل اکشن لڑ سکتا تھا میں بھی لڑ سکتا تھا یہ میں نے بلڑ رہا تھا میں بھی بلڑ رہا تھا لیکن صرف لاکھائی مخاطی خاطر ہم اکٹھے ہوئے اور یہ سوچ کر آئے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو ہم کی طرح لڑائی لڑیں گے جنگ لڑیں گے کیا حال ہو رہا ہے میاں والی میں پچھلے ہمارے ممبران نے کچھ کیا تو ہمیں بتا دے میاں والی کے لیے اگر کچھ انہوں نے سوچے تو بتا دے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا میاں والی کے اسپیال میں جو مریض کہتا ہے دسکت ہو جاتے ہیں پھنڈی لے جاؤ ملتان میں اللہ نے ہمیں جتبایا باہ تو مریض نہیں جائے گا ڈاکٹر جائے گا یہ مریض تو بھر بھدرے میں جتبا ادا کرتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے میں ڈی سی آفس سے نکل رہا تھا امین ایساں اندر جا رہے تھے میں نے حصے ہوئے کہا میں نے کہا خدا کے لیے میاں والی کے کچھ کرو کال دوبارہ لیکشن لنے تو امین ایساں میں بڑا خوبصورت جواب دیا کیا لگے جس کے لیے مجھے بوڑ دیئے تو تمہارا پھر دے دے گے مجھے بوڑ دیئے جن کی یہ سوچ ہو وہ لوگ علاقے کی خاطر نہیں یہاں سیاست کو لوگوں نے مزاق بنا لیا ہے جس کے بعد چار پیسے آتے ہیں وہ سیاست میں مزہ لینے پہنچ جاتا ہے اگر آپ نے تو بارہ پھن نالائق لوگوں کی یہاں پہ سننی ہے پھر اللہ ہی مالک اپنی عباد مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ جائے کہ ناپر شاہی کے سامنے بیٹھتے ہیں جو عوام کی غلام خادم ہیں یہ ان کے خادم بن کے بیٹھے ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اپنے ساتھی مفاد اتنے زیادہ ہے خود اپنی کوئی ٹھیک اداریہ کر رہا ہے کوئی زمینوں کا کام کر رہا ہے یہ سارے لوگ کبھی بھی نمائنگی نہیں کر سکتے کبھی بھی ان دفتروں میں بیٹھے ہوئے فیرانوں کو فیس نہیں کر سکتے ان فیرانوں کو فیس کرنے کے لیے چورت والے لوگ چاہیے جو ان کی گھرے پان میں ہاتھ ڈال سکیں ان سے پوچھ سکیں اپنے حق اپنا حق مان سکیں بیہ والی کے لیے اللہ نے اگر جتایا تو میں مسرور سے کہوں گا مسرور اگر اللہ نے جتایا ایک دا وہ پھر یہ پروگرام رہتی ہے گا میں ہرمہر آکے بتائیں گے کہ میاں والی کے بارے میں ہمارا کیا پروگرام ہے میرے بھائیوں میدان آپ کے سامنے ہے اگر آپ سمجھو کہ ہم آپ کی نمائنگی کے قابل ہیں تو پھر امید رکھو کہ ہم آپ کو معجوش نہیں کریں گا اور اگر آپ کے دل میں یہ ہو خیال کہ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں تو خدا کی قدر کوئی قلعہ نہیں ہوگا کوئی قلعہ نہیں ہوگا لیکن سوچئے گا ضرور کہ آپ اس پارٹیوں کی فجا کر کے اپنے ارد گر فطرہ فساد نہ بننے بچ جائیں سیں سوچتے ہیں بچ جائیں سپزے sadly شکر سکم جائیں سپزے سکم موسیقی